اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احمد الدین ہے میں ایک سٹافنگ ایجنسی میں جوب کرتا ہوں آئی ٹی کنسلٹنٹ میرا سوال آپ کی نشش میں کئی باتیں سننے کو ملی اور ہر موقع پر آپ اپنا عنوان لکھاتے ہیں جس طرح کے حالات رہتے ہیں اس طرح کے عنوان لکھا رہتے ہیں جیسا زاکر ناک کا مسئلہ تھا آپ نے آؤ جیہاد کرے کا ایک عنوان لکھا رہے تھے ٹی بل طلاق کے اس میں بھی آپ اپنے ایک عنوان لکھا رہے تھے کہ شریعت کسی کی جاگی نہیں اور اس موقع پر بھی آپ نے ایک عنوان بہت اچھا چنا ہے اور اچھا ٹاپک تھا ماشاءاللہ میرا سوال یہ ہے عمران بھئی آپ سے کہ اس حالات کے جو خاص طور پر ہندوستان کے جو حالات ہیں ہم کئی مسلمان ڈرے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوگا تو اس حالات میں کئی مسلمان ایسے ہیں جو ایمانی کمزور ہے اگر ان کی اچھی ہے تو وہ ہجرت کر سکتے ہیں اگر ان کی اچھی نہیں ہے تو ہمارا مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اس حالات میں اور ہم ان کے ساتھ سے دے کر آگے بڑھنا چاہیے اور خاص طور پر ہمارے پولٹیکل لیڈر جو مسلم پولٹیکل لیڈر سے ان کا رول کیا ہونا چاہیے ہندوستان میں فیلال جو حالات کے طور پر اور آپ دائیو اور علماء کرام کا کیا کردار رہیں گا انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے آپ کا اپنین بتائیے اگر ان کی قرآن و حدیث از پر انڈین کانسٹیوشن واللہ ماشاءاللہ بھائی نے بہت ہی اہم اور بہت ہی موضوع کے حساب والا سوال کیا ہے کہ یہ پورے حالات میں سب سے پہلے تو آپ نے جو تعریف میں میری باتیں کی میں وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہم اللہ تواخذنا بیما یا قولونا وغفر لیما لائی عالمون وجعلنی مما یسنون جس میں ابو بکر صدیق دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین جو انہوں نے میری تعریف میں الفاظ کہیں اس پر میری پکڑ مرت کیجئے اور اس کے لئے میرے سے حساب مک لیجئے میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے جو وہ نہیں جانتے سوائے آپ کے اور کوئی نہیں جانتا اور اگر میں ان کے تعریف کے مستحق نہیں ہوں تو مجھے ان کے تعریف کا مستحق بنا دیجئے اور اگر تعریف کے مستحق ہوں تو مجھے اور آگے بڑھا دیجئے ماشاءاللہ تو اس دعا کے بعد آپ نے جو سوال کیا ان حالات میں ایمان کے کمزور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ شاید ہم سب میں ایمان کی کمزوری ہے فی الوقت ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ایمان میں مضبوط ہے ہم تو یہ جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں ایسی کے الیکچر ہال میں بیٹھ کے کر رہے ہیں ہم نے تو اصل وہ حالات ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہی نہیں ہے کہ جب مسئیبت ٹوٹ کے آتی ہے دروازے توڑ کے گستی ہے جب ہمارے ماں بہنوں کی چیخوں کی آواز آتی ہے تو یہ تو ہم نے ابھی دیکھا ہی نہیں اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ابھی بھی ہم کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے اور جب آپ محفوظ ہیں تو یہ ایک موقع ہے اللہ کی طرف روجو ہو جانے کا فوراں اور اللہ کا وعدہ ہے سورہ زمر سورہ نمبر 49 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے یعنی بہت گناہگار میرے جو بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا بشرت دیکھیں سورہ نسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 16 سترہ اٹھارہ میرے بندے جب سچے دل سے توبہ کر کر میری طرف پلٹھیں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ماف کر دوں گا تو انشاءاللہ ماف کریں گے نہیں اللہ جس پر وعدہ کر دی اب اس پر انشاءاللہ نہیں بولا جاتا اللہ کا وعدہ ہے تم سچے دل سے پلٹ کے ہوں میں برابر ماف کروں گا تو ہم سب پلے تیہ کر کے نکلیں جیسا میں بولا دیکھیں ہر چیز کی شروعات ایک ایک قدم سے ہوتی ایک چھوٹا قدم بول رہا ہوں میں آپ کو روز آپ ٹھان لیجئے اپنے دل میں میں ایک میرے غیر مسلمان بھائی کو کچھ نہ کچھ اسلام کی بات کروں گا اتنا اس سے آپ شروع تو کر کے دیکھئے پھر اللہ کی آپ کو مدد کیسے آتی دیکھیں اس کے بعد ایک چیز دوسری چیز یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہجرت دیکھیں یہ ہجرت جو لفظ ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے ہجرت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ہجرت کے لیے حالت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی ہے تو اس وقت اصل موقع کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس قرآن کی تبلیغ کر رہے تھے اس کی تبلیغ کی وجہ سے ان پر ظلم کیا جا رہا تھا ہم کس کو تبلیغ کر رہے ہیں آج تک پیدا ہوئے جب سے ہم اپنے بابا دادا کو کبھی کرتے ہوئے دیکھیں کبھی ہماری والدہ ماں بہن ہماری بیویوں کو دیکھے کرتے ہوئے تصور بھی نہیں ہے ہمارے پاس صحابہ صحابیات کی ساری زندگی کی فکر ان کی گھر کی اندر کی گفتگو کیا ہوتی آج کتنوں تک اسلام پہنچائے آج ہمارے نبی پر کونسی آیت نازل ہوئی آج اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا آج ہمارے نبی نے ہم کو کیا حکم دیا ہمارے پاس کیا ہے ارے بھائی یہ مسئلے پر کسی کا فتوہ ہے کیا سودھ کھا سکتے ہوئے کریڈٹ کار لے سکتے ہوں گے نا بھائی اب اتنا کر لیا تو کیا ہوتا اب ایک گستو فتوہ ہوں گا نا اتنا بڑا فرق ہے زمین اور آسمان کا تو جب آمال برے کریں گے ایک بچہ فیل ہو رہا ایکزیم نہیں پڑھ کے فیل ہو رہا انہیں سوال کیا کر رہا مانو ماں باپ سے یہ جو میں فیل ہو رہا آپ میرے کو یہ بتاؤ کہ کونسا سکول جوئن کروں تیرے سکول کی وجہ سے تو فیل نہیں ہو رہا تو محنت نہیں کرنے سے فیل ہو رہا حالات برے دیکھیں ہمارے ذہنوں میں کیا ہو رہا جب حالات برے آتے نا تو ہم تب بھی کیا کرتے مالوں میں وہ چیزیں سوچتے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے فیل ہو ہجرت کرنا کون بلار آپ کو وہاں ہجرت کرے خط مدینہ میں صحابہ انسار کے بلائے اللہ کے نبی کو مکہ میں آئے دعوت دیئے اے ہمارے نبی آجائیے ہم آپ کی جان کے آپ کے مال کے باقی کے سب صحابہ کی ہر چیز کی حفاظت کریں گے یہاں ستاون ممالک میں ہمارے عرب بھائی بہن اللہ حفاظت کرے سال مسلمان ان کے پاس نوکریہ کرے سوائے آپ کو ایکسپیٹریٹ کے کوئی اور درجہ نہیں ملا کوئی موقع نہیں ملا آپ کو یہی غیر مسلم ممالک میں تو بولتا ہمیت شاہ جی اور نرہندر موڈی جی لاک درجہ سبق سکا رہے ہیں ان کو کہ جو ہندو پاکستان افغانستان میں بنگلہ دیش میں ان ممالک میں ظلم سہا آؤ اتنی آبادی ہوں گی سب کچھ ہوں گی پھر بھی ہم تم کو گلے لگاتے تمہاری حفاظت کرتے بل رہے ہیں سب داون مسلم ممالک شرم سے ڈوب کے مرنے کی بات ہے ہندوستان تو فیل وقت انڈیا تو بہت بڑی طاقت ہے میان مار کو نہیں ڈرا سکے معاملی برما کو نہیں ڈرا سکے روہنگیا کے مسلمانوں کے لئے آواز نے اٹھا سکے ٹھائر کے اتنی اوخات سے ہم گر گئے تو آپ کو کونسا مسلم ملک ہے جو آج بھولا آجو آپ بھول کے بلکہ آپ چلے گئے تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے بلکہ واپس دینے والے آپ کو تو پہلے وہ تصور نکال دیا دوسرا کیوں جاؤں میں جگہ چھوڑ دیا یہی چیز تو یہی چیز تو مولانا آزاد کہہ رہے تھے کہ ہجرت نہیں فراری ہے یہ نبی کی خوم ہم لوگ پیٹ دکھا کر بھاگنے والے نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتے ہیں تم لوگ لڑائی کی خواہش مت کرو دشمن سے لڑنے کی تمنہ مت کرو لیکن اگر دشمن تمہارے سامنے آ کر لڑنے کو ٹھہر جائے تو پھر پیٹ مت دکھاؤ بولے میرا اگر کل کوئی آپ کے گھر میں ہے گھنڈا گز گیا تو آپ کسی کو جا کے یہ سوال کرتے بھا میں گھر چھوڑ کے چلے جا سکتا ہوں کیا آپ بلکہ ہے یا گھنڈے سے لڑتے یہ گھنڈوں سے لڑکے یہ ہمارے باپ کی جاگر کا ملک ہے ان کے باپ کی جاگر کا نہیں ہے یہ جو ہم کو بول رہے ہیں کہ تم یہاں کے نہیں ہے ابے چپراسی تو یہاں کا نہیں ہے یہ ہماری باپ کی جاگر ہے یہ پہلے خیال مضبوط کر یہ دماغ میں ہمارے ملک ہے سمجھ رہے ہیں ایک چیز دوسری چیز اس خیال کو کتنا بھی بولو مضبوط نہیں ہونے والا ہے کیوں معلوم ہمارے دل میں پہلے اللہ کا ڈر رہی ہیں ہم جب اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے تو اللہ بے تہاشا جہنم کے کیڑوں کا دل میں ڈر بٹھا دیتے جہنم کے جو کیڑے رہتے نا وہ کیڑوں کا ڈر بٹھاتے ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ایک بار اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ کبھی تھنڈے دل سے سوچیں پوری خوران میں سب سے زیادہ واقعہ کس کا آیا موسیٰ علیہ السلام کا آیا برابر موسیٰ علیہ السلام کس کو دعوت دیے جا گئے خوم کو نہیں دیے فیرون کو دیے برابر یہ بھی برابر کبھی تھنڈے دل سے سوچیں موسیٰ علیہ السلام جس کو بات نہیں کرنے آتا ہے اس ٹیمرر ہے اس کو ہم عام زبان میں حکلے بولتے ہیں اٹک اٹک کے بات دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو دے دیجئے میرے ساتھ میرے کو بات کرنے نہیں آتا بول رہے ہیں اللہ تعالی حارون علیہ السلام کو مدد کے لیے دے دیے برابر اتنا ظالم بادشاہ فیرون پوری فوج اس کی دربار اس کا مہت موسیٰ علیہ السلام اے فیرون تمہارے اور میرے رب پہ ایمان لاؤ بر تو فیرون کو وہ کونسی چیز تھی جو ان کو ختل کروانے سے رکا دی اتنی فوج پوری فوج اس کی پوری طاقت اس کی ساری خوم پہ ظلم کر رہا موسیٰ علیہ السلام پہ تلوار چلا کے نہیں مار رہا الٹھا کیا کر رہا اس کے دماغ میں کیا چل رہا دیکھو دیکھو تھنڈے دل سے سو جو یہ اللہ کی کیسی شان ہے اس کے دماغ میں کیا ہے نہیں حتی موسیٰ میرے پاس آ کے ٹھر کے میرے کو دعوت دیا اس کے پچھے کوئی غیب کی بہت بڑی طاقت دکھ رہی کوئی پلاننگ دکھ رہی اس کی اس کے دماغ میں آیا میرے سب سے بڑے طاقتور لوگاں کو نے فوج کو نہیں سمجھا انہیں جادو کر رہا ہوں سمجھا میرے جادو کر رہا ہوں سے مخابلہ کرو اس کے دماغ میں آیا فوجیاں کچھ نہیں کر سکتے موسیٰ کو ان سے مخابلہ کر آیا ہوا کیا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان دال دیئے ڈالے کی نہیں ڈالے اسی طرح سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چالیس اللہ کے نبی اور ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر رہے ہیں مشہور واقعہ ایک کیف تھی غار تھی چھپ گئے اس میں دشمن اوپر آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو پکر صدیق فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے نبی دشمن اوپر آ گیا مجھے ڈر لگتا ہے اور اس کو صحابہ کو گالی دینے والے گستا کے صحابہ یہ واقعی کو آیت کے سنا کے بولتے قرآن میں اللہ بولے دیکھو کیسا ڈر گئے تھے انہوں تفسیر میں آتا ابو پکر صدیق بولے میں ڈرہ میری جان کے لئے نہیں تھا میں میرے نبی کی محبت سے ڈر گیا کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف داؤ وہ ڈر تھا بولے انہوں اللہ کے نبی جواب کیا دی ہے اللہ ہمارے سنے نہیں سنے آیت وہاں پہ ختم نہیں ہوئی آگے آیت بڑھ کے بولے اور ہم نے اپنے نبی اور ان کے ساتھی کی مدد ہماری ایسی فوج سے کی جو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کیا فوج تھی معلوم اللہ کی مکڑی جالا بنائیں بنائیں پھر آیت وہاں پہ بھی ختم نہیں کرے اللہ تعالیٰ اور بولے کہ جو کافر مارنے کو آئے تھے ان کی بولی میں ہم ان کو زلیل کر دیے کیا بولی میں زلیل کرے اب تو پکڑ کے ماریں گے ہم کو کوئی نہیں رکا سکتا اللہ تعالیٰ بنا ہے اردیوانو مکڑی کا جالا بنا دی مکڑی تو تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے نبی کو اندر دیکھ سکو ہماری ایسی فوج ہے واللہ تعالیٰ وطوکل آج پورے ووٹسائپ پہ فیس بک پہ کیا چل رہا مالم حضبن اللہ وانیم الوکیل سورہ علی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو اکیتر کیا ہے وہ اور جب صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں وہ آیت اور جب صحابہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ تمہارے مخابلے میں تمہارے خلاف ایک بہت بڑی دشمنوں کی فوج جمع ہو گئی تو ان لوگوں کا ایمان اور بڑھ گیا درگینے بول رہی گواہی کون دے رہی ان کا ایمان بڑھا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبون اللہ آنے ملوکی آنے دو جو آتا اللہ کافی ہے ہمارے لئے مگر وہ دعا کبخبول ہوئی معلوم صحابہ اس کی دعوت کا کام کر رہے تھے تو یہ کام نہیں کرنے کے لئے وہ لوگ پہنچے ہم کئی کے لئے پڑھ رہے ارے اب انہوں آگے میرے کوئی انڈیا سے نکال دیتے بولو تو میں نوکری کسا کروں میرا گھر چھڑ کے چلے ہوں بھاوہ کی پروپرٹی چھوڑ دوں ارے میری بیوی کی بچوں کو چھوڑ دے کہ میرے کو جیل میں ڈال دیں گے ہماری یہ فکر ہے آج بھی آج بھی یہ فکر ہے اس سے اللہ واقف ہے اگر میں جتنا واقف ہی ہوں میں تو وہ آواز سنتا ہوں جو میرے کانوں پہ پڑتی میرا رب میرے دل کے خیالات کی بھی آواز کو سنتا یہ کیسے چھپاتے اللہ تعالیٰ سے تو جو پریکٹیکل چیز اگر کچھ لوگوں کے پاس اتنی استطاعت ہے جہاں ان کو یہ یقیناً محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے یہ کوئی یہ فیوچر نہیں ہے اور وہ یہاں سے جا کر کوئی اور کنٹری میں پروٹیکشن محسوس کرتے ہیں میں انکریج تو بلکل نہیں کروں گا لیکن آج کئی نرائی سے باہر بٹھے ہماری پوری انڈیا کی مین اسکل فورس کا ہے سیلیکون ویلی میں بیٹی بھی ہے میں جب سینٹ فرانسیس کو گیا تھا یو ایسے کو میں چکر کھا گیا گوگل کے آفیس فیس بک کے آفیس کو گیا میں ان کے ہیڈ آفیس کو تیلگوسو نے آری ہر جگہ ہری میں بولا یہ کہاں پہ ہوں میں پورے انڈیاں بھرے ہوئے ماشاءاللہ سے تو انڈرائی سے جس طرح جا کر باہر فیل وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ اگر اس طریقے سے کئی اور جا کر یہ ایک الگ شکل ہے لیکن ملک چھوڑ کے بھاگنا یہ میں نے سمجھتا کہ ہماری سونچ ابھی سے بننی چاہیے ایک چیز دوسری چیز ہمارے جو سیاست دانیا رہبر ہیں میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہا تھا میری تخریر میں آپ میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب اپنے والد والدہ کو دیکھے ہوں گے آپ ایک عمر کو پہنچ گئے لوگ کتنی محنت کر کے بڑا کرے آپ کو آچھ ان کی ترقی ہوئی کچھ ان کے والد والدہ کی ترقی ہوئی آپ کی کیا ترقی ہوئی بھئی اتنے بڑے ہوگے آپ لوگ ہوئی کوئی ترقی آپ لوگ کی کیوں کیوں نہیں ہوئی بھائی جب منورٹی کے سکیمز رہتے جس میں بارہ سو کروڑ ایک سو کروڑ کے فنڈز گورنمنٹ سے آتے آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم تک ہمارے لوگ نے پہنچنے دیتے آپ کو معلوم ہے یہی پرائی مینیسٹر کے تحت ایک یوجنا ہے مدرہ یوجنا یہی پرائی مینیسٹر نریندر موڈی کے تحت مدرہ یوجنا یہ نام سنیں کبھی آپ اگر سٹارٹ اپ کا بزنس کرنا چاہئے سٹارٹ اپ جانتے ہیں ابھی نیو کونسپٹ بزنس کا سٹارٹ اپ آپ اگر سٹارٹ اپ بزنس کرنا چاہ رہے اس کے پراؤپر دوکیومنٹ سے آپ کا انہونسٹ سٹیٹ بینک آف انڈیا میں پیسے آپ کے لیے پہلے سے جمع ہے without شیوریٹی دس لاکھ روپے گورنمنٹ آپ کو دینے کو تیار ہے اسٹارٹ اپ کے لیے یہ ہے اس کے لیے یہ اس کے لیے 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 ہر ممبر آف پارلیمنٹ کو ہر ممبر آف پارلیمنٹ کو انڈیا کے ہر سال گورنمنٹ کی طرف سے ایک سو کروڑ روپے ملتے ان کے ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لئے پانچ سال میں کتنے ہو گئے یہ میں نہیں بول رہا ہوں 24 نومبر 2019 ڈیکن کرونکل پیج نمبر 3 ایفری میمبر آف پارلیمنٹ کو سو کروڑ سالانہ گورنمنٹ سے ملتے ہیں سمجھے آپ اب ہم کیا کریں ہم یہ سوال کب کر رہے ہیں معلوم ہے جبکہ ہم آلریڈی پانی میں ڈوب رہے ہیں دلدل میں پھس گئے اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے دلدل میں پھسنے کے بعد میں بھاگوں کیسا نہیں پوچھتا ہوں پہلے یہاں سے جان بچا کے باہر کیسا نکلوں سوچتا ہوں اب ہم ایک ایسے دلدل میں ہیں جہاں بہت برا پھسے ہوئے ہیں یہ جو سٹیزنشپ وغیرہ کا پورا چل رہا میں آپ لوگوں کو جو اشارتاں بولا کیونکہ مغرب کا وقت آ گیا تھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا جب آپ کوٹ کو جائیں گے تو یہ کوٹ کا موڈ اخل مند کو کیا ہے کوٹ میں ریویو پیٹیشن ڈالے ہمارے بڑے لوگوں پانچ ججاؤں کی بینچ ایک مسئلے کو متحد طور پر مسجد کے مسئلے میں سنا دی کہ یہاں پہ مندر بننے والی ہے پانچ لوگ سنا ہے پورے پانچ ججز اس میں سے چیف جسٹس سب ریٹائر ہو گئے چار ججز بچے ہوئے تھے اس میں کے ایک ججز اب چیف جسٹس بنے ہوئے ہے ایک نیا ججز آ گیا وہاں پہ کتے ہو گئے پھر سے تو پرانے میں سے کتے ہوئے ڈیسیشن دیئے سوالوں میں سے پانچ میں گئے ان کو جا کے بول رہے ہیں اب غلط ڈیسیشن دیئے بول کے مانو possible ہے یہ second اب کیا بول رہے ہیں مالو میں ملبہ ہونا گتے ہیں جو مسجد گر گئی وہ ملبہ ہونا گتے ہیں اب پھر ایک پیٹیشن نہ لے والے اسی طریقے سے ہو سکتا میرا نظریہ میری سونچ غلط ہو کیونکہ میں کوئی سیاست دان تو ہوں نہیں کہ بہت زیادہ پولٹکس جانوں ایک عام شہری کے طور پر میرے کچھ دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی وہ دوستوں سے بات چلتے وقت ایک بات سامنے آئی باتوں باتوں میں ایک دوست اس میں سے بولے اپنے کچھ ہے نا آزادی کے بات سے لے کے آج تک کوٹ کا فیصلہ مانیں گے کوٹ کا فیصلہ مانیں گے بول کے پوری طریقے سے ختم گردہ لے اور حق پہ فیصلہ نہیں بھی آیا تو اب انکر کوئی رستہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر کیونکہ انہوں ہی چھمار کو بول لیتے لائے کہ کوٹ کا فیصلہ ماننا ہے سب جنہیں بول لیتے لائے رہ بران رہنما علیماء امامان سب یہ جنہیں بول لیتے لے کے اب یہ مسئلہ چل رہا کہے گا سٹیزنشپ کا اس مسئلے میں آپ لوگ پہلے غلط فیمی کے باہر آجاؤں NPR ہنڈرڈ پرسنٹ سٹیزنشپ کے NRC سے ریلیٹڈ ہے دا ہندو نیوز پیپر 28 دیسمبر یعنی کہ کل کہا 28 دیسمبر 2019 سیٹڈے ہندو نیوز پیپر کی ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ آف انڈیا کا آلریڈی فیصلہ ہے کہ NPR کے جو پرسنل 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 آپ کے والی صاحب کا نام اور ان کی پیدائش کی جگہ کہاں پیدا ہوئے یہ بائی ڈیفولٹ سٹیزنشپ ایکٹ سے کنیکٹڈ ہے بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آلریڈی ایک دوسری چیز کورٹ میں ڈال رہا ہی ڈال دیتے کورٹ میں اس کے بعد کیا ہوتا معلوم ہے کورٹ فیصلہ دیتا کہ CAA غلط نہیں ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اب آپ اللہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے کرکٹ کھیل دینا کرکٹ فٹوال کھیل دینا تو اس میں پلین A پلین B پلین C بناتے اگر انہیں اتنے میں آؤٹ ہو گیا تو اس کو بھیجیں گے تو پلین A پلین B پلین C ہمارے پاس پلین A پلین Z دونوں بھی وہی چھ رہتے تھے پورے بیچ میں کوئی چھ رہتے ہیں اس کے بعد پلین A پلین Z ختم ہوں کی بات ہے پلین Z ہو جاتا ارے اب کیا کریں گے بھائی پھر ایک نئی سونچاتی تو ایسی CAA مان لو اور رکا دیا بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ الحمدللہ میں رکا آیا تب بھی تاریف اللہ کی ہے میں رکا آیا تو آپ کا پلین بھی کیا ہے تو ہوتا کیا معلوم ہے انٹرنیشنل لیول پر گورنمنٹ آف انڈیا بہت کلیر ہو جاتی گورنمنٹ ایک چیز لائی تھی نہیں مانے ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم کتنا ٹرینسپیرنٹ ہے دن ہم جوڈیشری کن پھیجے انڈیاں لاؤ کے حساب سے سپریم کورٹ بھی بول دیا خلق نہیں ہے نہیں سمجھے تو اپروچ ٹو دہ سپریم کورٹ ہمنا دوستہ ہم بات کر رہے تو ایک ایسا دکھا کہ this is like legalizing CAA in a better way اب وہ ہو گیا ہو گیا تو کیا کرتے اب تو آپ گورنمنٹ کو پریشت دارنے پلڑ جاؤ اب سپریم کورٹ سنا دیا تو آپ کو کونٹمٹ آف کورٹ اس کے بعد حتک عزت آپ عدالت کی عزت نکالے ایک دوسری چیز مزاق بولوں یا امت کا مزاق اڑائے بولوں یا ذلت ملی امت کو بولوں بولا جارہا کہ تیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے وکیلوں کو دینے ہمارے پاس نہیں ہیں کہتے پرسنل لاو بورڈ کے پاس مسلم پرسنل لاو بورڈ کے پاس اللہ کی خصم ہے میری نبی کی امت اتنی پیاری امت ہے گھرام بیچ کے دے دیتی تھی پیسے لڑرا کون ہمارے لئے سپریم گوڑ کا کیس پورا نائنٹ نویمبر 2019 تک مین وکیل مسلمان نہیں ہو سکتا آپ کی مسجد کا کیس لڑنے کے لئے مسلمان وکیل نہیں ہے آپ کے پاس مین وکیل کیا ہو گیا ہم لوگوں کو نہیں دکھ رہے ہیں سب چیزاں بھڑک جاتے ہیں لوگ آپ کیونکہ میں آپ لوگوں کو ہشار کر رہا ہوں ان لوگوں کو خوم کو ہشار کرنے والے بلکل نہیں پسند ارے ہمارے خلاف بھڑکارہ عالموں کی عزت نہیں کر رہا عالم کی میں بے عزت ہی نہیں کر رہا خوم جو تکلیف میں ہو سنا رہا ہوں خوم کے ساتھ جو ہو رہا وہ بول رہا ہوں جو ہو گیا وہ سنا رہا ہوں جو ہونے کے امکانات دکھ رہے وہ بول رہا ہوں تب کس پر روتے بھائی جب جھاڑ کٹا تو جھاڑ اپنے ڈگالوں کو بولا گتے مت رو رہے کلہڑی کو مائچ لگاوا ہوں بولا لگڑی کے بغیر کلہڑی بندی مت رو بولا گتے ڈگالوں کو مائچ لگاوا ہوں رہے اس لئے کاٹ رہے پھر ایسا کا ایسا جینو سائیڈ ہوتا بیس کروڑ کو ڈال دیتے ڈیٹینشن سینٹر میں ارے بھائی آپ جو بڑے بڑے علم والے تخریران کر رہے ہیں آپ لوگ چائے والا رکشے والا یہ گالیاں دینا چھوڑ کے خوم کو تعلیم دو اس مسئلے پہ تعلیم دو خوم کو بتاؤ مسئلہ کیا ہے ارے انہیں چائے والا ہے مگر رب بنایا نا اس کو تمہارا حاکم آج کل تک تم چھیلتے بھی رہے نا ایک پوری آزادی کے بعد کی ایک پارٹی کو کون پرائیم نیسٹر تھا بھائی کانگریس فساد گدرات کا سب کو یاد ہے خالی گدرات میں ہمارے پورے انڈیا میں فساد ارے بھائی ایک ہوا کھڑی کرے تمہارا ایک دشمن ہے تمہارا ایک یوز کرے ہمارا کو ٹیشو پیپر کی طرح ستر سال سے کم سے کم اب جو بیٹھا اب جو بیٹھا انہیں بول کے آیا تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے کھول کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگوں کو آپ لوگ تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا سب ساتھ تھے نا کل تک انگی کیوں کیوں ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے بھائی میں جوائن ہو جاؤ نہیں بول رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو دعوت دیتے تھے کہا مطلب ابو جہل سے دوستی نہیں کر لیے تھے ابو جہل کے باطل میں ساتھ نہیں ہو گئے تھے لیکن میرے پہ فرض ہے دعوت دینا اگر ہم نہیں دیں گے فوٹو آر ایس ایس والے لٹا لے کے پھر رہی تو بھئی تم جا کے انہوں لٹا لے کے پھر رہی تم اس سے بڑی طاقت لے کے ان تک جاؤ کب ہوں گا ستر سال گزر گئے اجازہ دیکھیں میں کیا بولا آپ لوگوں کو یہ ستر سال میں اتنی جماعتیں اتنے مسادد اتنے مدرسیں اتنے حفاظ قرآن اتنے علماء دین آج نوجوان طبخے کو آپ بولے آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے آپ ماشاءاللہ آپ کو کتنے بار آئی ٹی کنسلٹنسی میں مسئلے نہیں آتے ہوں گے کریڈٹ کارڈ کے جوب کے اندر ایکانومی کے مسئلے ایکانومی پہ تو ہر انسان چلتا ایکانومی کے بغیر کسی کا گزارہ ہی نہیں ہے آج آپ کتنوں کو اپروچ ہو سکتے ایک سیکنڈ کے اندر اور انہیں آپ کو شیئر مارکیٹ بولین ریڈ سٹاک ایکچینج کنونشنل بینکنگ اسلامیک بینکنگ انٹریسٹ نون انٹریسٹ دے سکتا فتوے کہا ہے یہ خوم کا سوانے ہیں بولتے ہیں اور جب کبھی کوئی ایسی بات کرا دیکھو میں پھر بول رہا ہوں میرا خطہ نہیں رہا کوئی پولٹکس میں آنے کا نہیں ہے نہ کسی کو کچھ بولنے کا ہے لیکن میں سفر کر رہا ہوں آج میں میرے نبی کا امت ہی ہونے کے ناتے آپ سب کے ساتھ تکلیف اٹھا رہا ہوں اس بات کی آج زلط ملری ہر جگہ ہوں آج میرے بھائی مارے جا رہے میری بہنیں مارے جا رہے کوئی پرسانے حال ہے کیسا ہے کچھ ہو گیا جلسہ کچھ ہو گیا جلسہ کچھ ہو گیا جلسہ کچھ ہو گیا جلسہ 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 جو ہونے ہوتا 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 کیا ہوا تمہارے جلسہ کچھ ہوا روڑ پہ نکل گئے نہ رہے تکبیر اللہ اکبر نہ رہے تکبیر اللہ اکبر کچھ ہوا سب یہ ظلم کبھی بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نعرے لگا کے نہیں نکالے صحابہ یہ نعرے لگا کے نہیں نکالے یقیناً بعض علماء آج بول رہے ہیں کہ بھئی ڈیموکریسی میں یہ جائز ہے کر سکتے بول رہے ہیں واللہ واللہ میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن میں پھر بھی یہ بولوں گا کہ جو علماء یہ اجازت دے رہیں گے یہ کر سکتے ہیں کل خیامت میں وہ لوگ پھر یہ بھی بات کے لئے تیار رہنا کہ ایک مسلمان کی جان یا عزت پہ بات آئی تو اس کی ذمہ داری اللہ کے سامنے خوبل کرنا پڑھیں گا تم پروٹسٹ کی اجازت دے رہے ہیں پروٹسٹ میں جانے والے یہ نوجوان جذبے میں باہر جا رہے ہیں ان کا کوئی رہبر نہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو چھوڑا کے لانے والا نہیں ان کے پیچھے صبح سے شام تک کوئی لگ کے ان کی حفاظت کرنے والا نہیں یہ حقیقتیں ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز بتا رہا ہوں معلوم ہو سکتا ہوں بہت گالیاں ملیں گے اس کے پاک گھمکیاں آئیں گے ہو سکتا ہوں ماریں گے غم نہیں ہے میرے کوئی غم نہیں ہے میں فخر سے مروں گا اللہ کے پاس انشاءاللہ یہ بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں میری کوشش کر لیا یہ آپ کی نبی کی عمت ہے مخدر قائنات کا آپ لکھے اللہ تعالیٰ مشیعت آپ کی چلتی ہے آپ پہ میرا کم کوششتہ میں کر لیا آپ کو بھی یہی بول رہا ہوں کہ یہ کوشش کرو نولیج دیو کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم ہمارکو لیکن جو سٹیزن شپ یہ لکھ لو بول رہا آج میں آپ لوگ یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد نہیں تو تین سال کے بعد ہونا تیہ ہے ہاں جو آسام میں ہوا ڈیٹینشن سیٹر سوکر آکا کیا ایسا ہمارے ساتھ ہوں گا اور پریزنٹ کنڈیشن بتا رہا کہ آپ کو اس میں سے نکالنے والا سوائے وہ ذات کے کوئی بھی نہیں ہے مو سے جملے کیا نکل رہے تھے مالوں ابھی تک خوم کے ارے بھائی انہوں ہے ولکہ خوم بچیوی ہے اور وقت کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی جس کو سحف اللہ خالد بن ولید بولے ان کو واپس بلائے 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 کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں خالد بن ولید جنگ میں ہے تو جنگ جی جا رہا ہی لوگوں کا خیدہ اللہ پہ سے ہٹ رہا ہونے ایک مشہور کہا ہوت ہے ارے بھائی عالم ہے دین کا کام کر رہے ہیں تو سیاست کے باتاں مت کرو سیاست ہمارے پہ چھوڑ دو تو اگر سیاست آپ پہ چھوڑ دینا تو آپ خالی سیاست کی بات کرو پھر آپ بھی شریعت کی بات مت کرو کہاں آ گیا ہمارا موکہ آج ہمارے لوگوں کو کیا چیز پسندے معلوم ہے کیا بولے بھائی کیا بول رہے ہیں بھائی کیا زبردست بولے بھائی تو خانون بدل جاتا بولتے ہی یہ خوم ستر سال سے کہاں چلے گی میرے بھائی آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی اپنے باپ دادا کو دیکھ کے آپ کے دل میں نہیں آرہا کہ آنے والی ہماری یہ نسل گالی دیں گی ہمارے کو سوچے تھنڈے دل سے کہ ان کی اوپر کیا ہونے والا ہے جو ہماری نسل ہے اب یہاں پہ آنے والے حالات کیا ہونے والے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں اسرائیل ڈیکلیئر کر دیا کہ we are an established jewish state کا مطلب jews are first great citizens all non-jews are second great citizens second great citizens کا مطلب کیا ہوتا انہوں کوئی property اسرائیل میں خریدنا ہے تو without jew نہیں خرید سکتے جیسا آپ بغیر کفیل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ propagation of your religion openly نہیں کر سکتے آپ vote میں ہی ڈال سکتے یہی طرف جا رہے ہیں ہمارے حالات پورے اس سے باہر کیسا آنا میں حل بتایا لیکن یہ حل ہم لوگاں اکثر لینے کو تیار نہیں ہے آرے کیا بھائی کچھ بھی ہو گیا تو انہوں دعوت کا اچھکام بولتے ارے ہوں میرے بھائی یہی اللہ کی سنت ہے جب کبھی حالات برے ہوئے نبیوں کو بھیجا کے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے اس سے بات میں بولے اللہ تعالیٰ پہلے میری دعوت کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے کائنات اللہ کی پوری کائنات کی ہر چیز اللہ کی اور ہم اللہ کا تعروف نہیں لینا چاہ رہے ہیں ہمارے مسجدوں میں ہر جمعہ کو خدبے ہوتے ننیانوے نام ہے اللہ کے ہر جمعہ اگر ایک نام پر اللہ کے بیان ہو جائے کم سے کم خون کو اللہ کے نام اور اس کا تعروف تو مل سا آج ہم ہر ایک سے واقف ہیں ہمارے رب کے نام اور صفات سے ہم ہمارے رب سے واقف نہیں ہیں جب رب سے اس کے نام اور صفات کے ساتھ واقف نہیں ہیں تو رب کی طاقت بھی ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی ہمارے گھروں میں بچے ہیں جب بچے گھروں کو پلٹ کے آتے کتنے ماں باپ ہیں کتنے بھائی بہن ہیں جو اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ پوچھے خون وقت کرا کے کسا پوچھتے ہیں کبھی پوچھیں بیٹے آج کسی سے اسلام کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی کچھ بات کرے یا نہیں کرے نہیں کرتے تو اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں شیخ ہم کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو موقع پھر دے رہے ہم کو پلٹھو بہنے توبہ کر کے میں بول رہا ہوں میں سمپل سٹارٹ لے ہو بول رہا ہوں ایک کو ایک آدمی کو روز آپ یقین مانو آپ دیکھو ایک بار بات کر کے پیاسے ہیں غیر مسلمان معلوم آپ کو ہمیں انہوں تین مہینے میں پندرہ ہزار خوران دسٹریبیوٹ کریں ان کے جب سنڈیز کو ڈسٹریبیشن ٹیبلز لگے تو سنڈیز کو آ کے باس نون مسلم سسٹرز اور بردرز کلمہ پڑے ان کو پوچھیں آپ لوگ کیا چیز امپریس کری اسلام میں تو بولے وہ وہاں پہ آپ ٹیبل لگائے تھے نا ہم وہاں سے آپ کنچھے خوران کا ٹرانسلیشن لے کے گئے تھے ہم پڑھ رہے تھے ہم متاثر ہوگے اسلام کو بل کرنا چاہیے آج ہم خوران نہیں دے رہے ہیں دوسروں کو آج کتنے حفاظ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ایک بچہ MBBS پورا کر لیا ڈاکٹر بننے کے لئے تو MBBS کمپلیٹ کرنے کا جس کو ڈاکٹر بولتے یا نہیں بولتے بولتے مگر انہیں علاجی نہیں کر رہا کسی کا زندگی ہو تو کیا بلتے آپ اس کو بیکار ڈاکٹر بولتے کئی کو پڑھا رہے بولتے آج کیا ہو گیا ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے ہم کیوں ان سے نہیں ملنا چاہ رہے ہم کیوں اپنے پاس ان کو نہیں بلانا چاہ رہے امریکہ میں جب اوپن ہاؤزز کا کونسپٹ ہو عمالوں میں آپ ہوں گا مسجدوں کو کھولے آؤ غیر مسلمانوں ماشاءاللہ سے اب ہمارے باز بھائیان کر رہے ہیں ہاں پہ بھی کوشش اس کے اللہ ان کی مدد کرے اور برگت پتا فرمائے آپ لوگ اپنے اپنے نون مسلم دوستوں کو بلانا بھئی میں چاہ رہا ہوں ایک بار چلو میرے سلام آپ دیکھو تو سہیں کیا ہوتا نہیں میں نہیں آتا بولیگا میرے سے یہ باتا مت کرو بولیگا ایک بار بولیگا دو بار بولیگا ایک بولیگا دو بولیگا لیکن آنے والے بھی میں آئیں گے یہاں یہاں ہمارے آئی آئی آریف پہ سسٹرز خورانِ مجید بات رہے تھے ماشاءاللہ آپ کے تو علمیں ہوں گا ماشاءاللہ انہوں جب خوران باتے ہیں اپنی ایک غیر مسلم دوست کو نیکس ڈی آکے ایک اور خوران لے کے گئے ٹرانسلیشن کا ارے آپ کلی لے کے گئے تھے تو بولے میں ایک سہلی کو دی میرے کالیج میں انہوں پوچھا رہے میں خوران کیسا پڑھوں تو انہوں بولے نئی خوران سب کے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہے پہاڑوں کے رسول ہے چھاڑوں کے رسول ہے میں ایسا سمجھائے انہوں کو انہوں لے لے کے گئے انہوں گھر میں کھول کے وہ نون مسلم فرن اپنے گھر میں خوران پڑھتے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پڑوس میں سے ایک نون مسلم دوست تھا ہی ان کے پاس ہرے یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو انہوں کیا کرے ہیں معلوم جو ان کو سمجھائے تھے یہ مسلم سسٹر سیم چیز ان کو سمجھائے تو انہوں بھلے کل پلیز میرے کو بھی بلا کے دو میں پڑھنا چاہی ہوں تو انہوں ایک اور خوران لینے کوئے تھے وہ لوگ پیاسے ہیں شیخ ہم نے پہنچا رہے ہیں ان کے پاس یہ حالات کیسا بدلنا آپ کا کوئی رہبر نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے یاد رکھ لو اور اس امت کو ہمارے نبی کے ہوتے میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نبی کافی ہے ہمارے لئے رہبری کے لئے اور نبی ہمارے بیچ میں آج اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ چیز جس سے نبی پوری دنیا کو بدلے وہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ کے گئے اور اللہ بھول رہا ہے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ تم لوگ میرے نبی کی اس چیز کو پکڑ لو میں تم لوگ بلند کر دوں گا انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا